اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ اگست کی خوشی دیکھو مصور پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ رحمہ اللہ کے ساتھی علام اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں آمے تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنہ اول تا اوسر اباب آخر مصور پاکستان بھی فرماتے ہیں کہ اس امت کی اٹھان قوم اوپر کب رہے گی تلوار ڈھال قرآن حدیث پرعمل جہاد کا جذبہ اور یہ امت کب نیچے رہے گی ڈھول ڈمک کے گانے بجانے فلم ڈرامے شلاب بتکری یہ مصور پاکستان نے فرمایا جی کہ ڈھول ڈھمکوں سے ہم گریں گے جی چودہ اگست میں میڈیا کی اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اللہ اقبال رحمت اللہ کی روح کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی اس سے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ڈھول ڈھمک کے اس کے آلات کو میں توڑ کے رکھ دوں بُعِسْتُ لِأَكْسِرَ الْمَعَازِفْ بُعِسْتُ بِمَحْقِ الْمَزَامِيرُ ستار رباب گٹار کے تاروں کو توڑ کے رکھ دوں بخاری شریف سَيَكُونُ اَقْوَامًا يَسْتَحِدْلُونَ الْمَعَازِفْ او کما قال ایسے لوگ آنے والے ہیں جو ڈھول کو حلال کہیں گے یہ حرام ہے بخاری شریف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے ہمارے آقائے نامدار محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اقبال بھی فرما رہے ہیں کہ اس سے امت گرتی ہے قوم گرتی ہے علماء اقبال لحمت اللہ علیہ کی جو نات شریف ہے دعائیہ کلمات ہیں لب پہ آتی ہے دعابن کے تمنا میری یہ ہم اسمبلیوں میں پڑھتے ہیں سکول کی اسمبلیوں میں اس کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں تو علماء اقبال کی مخالفت ہو گئی اللہ اور رسول کے پاک ناموں کے ساتھ ہم ڈھول بجاتے ہیں قوالی میں تو حضور میں اس سے منع کیا تھا ہم حضور کی مخالفت میں اللہ اور رسول کے پاک ناموں کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں تو علماء اقبال کی مخالفت پاک نبی کی بھی مخالفت ڈھول حرام ہے ہم اس سے بچتے کیوں نہیں چودہ اگس میں ڈانس سے بچو ڈھول سے بچو نوجوان لڑکیاں چس لباس پین کر ڈانس کریں میڈیا پر تو دو قوم نظریہ کا کیا مانا ہے ہندو الگ قوم ہیں ہم الگ قوم ہیں دونوں کا نظریہ الگ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو ہم گناہ کے کاموں سے بچیں گے ڈول سے بچیں گے ڈانس سے بچیں گے ناشنے سے بچیں گے یہ تو تجدید احد ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر حسان کیا ہے لاکھوں افراد نے جانے دی ہیں جان قربان کی ہے پاکستان خون کے سمندر میں ہم کو ملائے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کس طرح نوابوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے مروائے پتھر مروائے خون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں آیا فرشتوں نے کام ان کو غر کرتے ہیں حضور نے فرمائے نہیں ان کی اولاد کو ہدایت مل جائی اولاد کو ہدایت ملی روڑی سکر کی طرف سے آیا کون محمد بن قاسم بہنویجری میں اور انہوں نے اس کو باب الاسلام بنایا پاکستان نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو برباد کرے گا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے مجھے ہند اور سند کی طرف بے جا گیا ہے ہند کا فاتح محمود غزنوی ہے مفتی محمود غزنوی بہت بڑے مفتی تھے اور سند کا فاتح محمود ان قاسم ہے تو یہ تجدید اہد ہے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے بدر میں جو دن تھے تو پاکستان جو بنا وہ بھی بدر والے دن تھے رمضال مبارک تھا اللہ اس کی افات کرے گا چاہے اپنا آدمی پرائے آدمی دیندار یا دنیا دار جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو خراب کرے گا لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب نہ کرے وہ کیا کہ ہم اللہ معاقبال جو فرماتے ہیں کہ ڈھول ڈمکے سے تم گرو گے اور اسی میں ہم فہاشی اور بہائی کے دروازے کھول دیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے وآخر الدھعوانا ان الحمدلہ رب لائے